آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ٹیسٹ کے بارے میں کہ جو خاص طور پر زیابی تیز یا شوگر کے مریضوں میں کروایا جاتا ہے یا پھر ان مریضوں میں کروایا جاتا ہے کہ جن میں شوگر کی علامات موجود ہوں مگر مریض کو شوگر ہے یا نہیں اس کی تشفیص نہ ہوئی ہو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹیسٹ کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے اس کی نورمر ویلگیو کیا ہے اور آپ کیسے خود اس کی ریپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر اس ٹیسٹ کے ریزلٹ میں جو پرشنٹیجز ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور کب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یا تو عدویات شروع کی جا سکیں یا اگر آپ پہلے سے عدویات لے رہی ہیں تو ان میں رد و بدل کیا جا سکے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سیجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا وٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے زیابتیز کے مریضوں میں شوگر کو چیک کرنے کیلئے جو ٹیسٹ عام دور پہ کیا جاتا ہے وہ خالی پیٹ کیا جا سکتا ہے جس صورت میں اسے فاسٹنگ بلڈ شوگر کہا جاتا ہے یا پھر یہ ٹیسٹ کھانے کے دو گھنڈے کے بعد کروایا جا سکتا ہے جس صورت میں اس کو رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کہا جاتا ہے یہ فاسٹنگ اور رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ وینس سیمپل کے ذریعے لیب میں بلڈ دے کے کروایا جا سکتا ہے یا پھر یہ ٹیسٹ کیپلری بلڈ کو استعمال کرتے ہوئے گھر پہ مشین کے ذریعے کیا جا سکتا ہے عموماً شوگر کی مریض اس تزمزم کا شکار رہتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں طریقوں کا ریزلٹ میں تھوڑا سا فرقاتا ہے اور گھر پہ کیے جانے والے ٹیسٹ میں تقریباً پانچ سے ٹین میلی گرام پر ڈیسلیلٹر شوگر زیادہ آ سکتی ہے ان دو ٹیسٹ کے علاوہ ایک تیسرا ٹیسٹ بھی ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو سے ہم ایج بی اے ونسی کہتے ہیں رینڈم اور فاسٹنگ بلڈ شوگر کی نزبت یہ ٹیسٹ دن کے کسی بھی اوقات میں کروایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے خالی پیٹ یا پھر کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ٹیسٹ کرانے کی کوئی شرط نہیں ہے دوسرا یہ کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر یا رینڈم بلڈ شوگر سپوٹ شوگر لیول بتاتے ہیں کہ اس دن یا اس وقت خون میں شوگر کی مقدار کتنی زیادہ یا کتنی کم ہے جو یقینی طور پہ آپ کے ڈائٹ سے چینج ہوتی رہتی ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے میٹھا کھایا ہے اور اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ شوگر چیک کرتے ہیں تو شوگر زیادہ آئے گی اور اگر آپ نے کچھ میٹھا نہیں کھایا تو شاید دن کے دوسرے ہجوے میں آپ کی شوگر نارمل آ جائے مگر ایج بی ایونسی میں ایسا نہیں ہے اور یہ کسی ایک وقت میں کچھ میٹھا لینے سے تیز سے بڑھتا یا گھڑتا نہیں ہے اس ٹیسٹ کی زیادہ اہمیت اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ جسن میں پچھلے تین ماہ کے اندر ایوریج شوگر جو آپ کے خون میں موجود رہی ہے اس کی مقدار کے بارے میں بتاتا ہے اس کی ٹیکنیکل تفصیل کے بارے میں بات کریں تو ایج بی ایونسی دو چیزوں کا مخفف ہے جس میں ایج بی معنی ہے خون کا وہ حصہ جسے ہیموگلوبن کہا جاتا ہے جس کا کام آکسیجن کی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جبکہ ایونسی چین ہے جو ہیموگلوبن سے اٹیج ہوتی ہے اور اس کا کام شوگر کے بارے میں بتانا ہے تو تین مہینے میں کتنی زیادہ شوگر آپ کے ہیموگلوبن سے آکے اٹیج ہوئی ہے یہ منحصر ہے کہ آپ کے خون میں کتنی زیادہ شوگر رہی ہے اس کو دوسری طرح سمجھنے کے لیے فرش کر لیں کہ کسی مریض کے ایج بی ایونسی کی ریپورٹ آتی ہے چھ اشاریہ پانچ فیصد یعنی کہ اس مریض کا ایج بی ایونسی چھ اشاریہ پانچ فیصد گلائسیٹڈ ہے یا دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایج بی ایونسی کو چھ اشاریہ پانچ فیصد یہ خراب ہو گیا ہے یا اس کو زنگ لگ گیا ہے اور اس کو ہم اس ٹیسٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں اگر کسی کی شوگر زیادہ ہوگی تو ایج بی ایونسی کو زیادہ زنگ لگے گا یعنی کہ آٹھ فیصد یا گیارہ فیصد اور نارمل کے دوران کم زنگ لگے گا یعنی کہ پانچ فیصد یا پانچ اشاریہ پانچ فیصد اکثر مریض مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تین مہینے ہی کیوں یہ ٹیسٹ تین مہینے کا کیوں بتاتا ہے چھ مہینے کا کیوں نہیں بتا سکتا یا ایک سال کا کیوں نہیں بتا سکتا تو اس کا جواب یہ ہے یہ تین مہینے اس لیے کیونکہ ایج بی ایونسی میں موجود ایج بی کی لائف تین مہینے ہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ خلیے نوے سے لے کر ایک سو بیس دن تک جسم میں رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ خلیے مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیتے ہیں اور یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے جو چلتا رہتا ہے اسی وجہ سے ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنا ایج بی ایونسی ٹیسٹ بار بار ریپیٹ کرانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسے تین مہینے ایک ہی دفعہ کروانا سہی ہے اس رپورٹ کو پڑھنے کی بات کریں تو اس ایج بی ایونسی کی رپورٹ پرشنٹیجز میں آتی ہے اس کی نارمل رینج چار اشاریہ چھے سے لے کر پانچ اشاریہ چھے تک ہوتی ہے اگر ریزلٹ پانچ اشاریہ ساتھ سے لے کر چھ اشاریہ چھے تک آئے تو یہ پری ڈائیبٹک کے زمرے میں آتا ہے پری ڈائیبٹک یعنی کہ وہ مریض کے جن کی شوگر ڈائیگنوز نہیں ہوئی ایسے مریض اب بارڈر پر مولود ہیں اور مریض کی منتھاس کے معاملے میں ذرا سی بے احتیاطی ان کو شوگر کا مریض بنا سکتی ہے جبکہ اگر مریض کی شوگر پانچ اشاریہ چھے سے چھ اشاریہ چار تک آئے تو مریض کے شوگر کی تشخیص پہلے ہی ہوئی ہو تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریض کی عدویات بلکل ٹھیک ہے اور مریض اپنے شوگر کو اچھے سے کنٹرول کر پا رہا ہے اس کے برعکس اگر چھے اشاریہ چار سے سات اشاریہ سفر تک کسی بھی مریض کی ایج بی ایونسی کی ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ مریض کو زیابی تیز یا شوگر ہو گئی ہے یا اگر مریض پہلے ہی شوگر کا مریض ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریض کی شوگر ایڈیکوٹلی کنٹرولڈ ہے اگر ریپورٹ سات اشاریہ سفر سے آٹھ اشاریہ سفر تک ریزنٹ آ رہا ہے تو اسے ہم پورڈی کنٹرولڈ ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور اس صورت میں مریض کو عدویات بدلنے اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے اگر آٹھ اشاریہ سفر سے زیادہ گرزٹ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوگر بہت زیادہ انکنٹرولڈ ہے اور فوری عدویات بدلنے کی ضرورت ہے عموماً مریض ان پانچ چھ سات کے بجائے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی شوگر ڈائیسو ہے یا دو سو ہے یا تین سو ہے اور اس طرح بتائی جائے اس مقصد کے لیے میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں اسے دیکھ لیں اور جو بھی پرشنٹیج آپ کی ریپورٹ میں آئی ہے اس کے نیچے میلی گرام پر ڈیسی لیٹر میں ریپورٹ دی گئی ہے اس کے ایکویویلنٹ ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ضیابتیس یا شوگر کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ ایج بی ایون سی کی ریپورٹ دکھانا چاہتے ہیں یا ضیابتیس کی عدویات کے متعلق مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوٹس ایپ کے ذریعہ اپوانٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ ڈاکٹر عبداللہ اقبال